سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم قاتلانہ حملے میں زخمی ریپبلکن صدارتی امیدوار پر انتخابی ریلی کے دوران کئی گولیاں چلائے گئیں ایک گولی کان کو چھو کر گزری ٹرمپ طبیعی مداد کے بعد اسپتال سے ڈیسچارج حملہ ریاست پینسلوینیا کے شہر بٹلر میں کیا گیا فائرنگ سے ٹرمپ کا ایک ہامی حلاق دو شدید زخمی جوابی کاروائی میں حملہ ور بی مارا گیا حملے کے بعد صدر بائیڈن کا سابق صدر ٹرمپ کو ٹیلی فون خرید ریافت کی ریپبلکن پارٹی کا ڈانلڈ ٹرمپ کی انتخابی موہم شیڈیول کے مطابق جاری رکھنے کا اعلان قاتلانہ حملے پر ٹرمپ نے اسٹیج پر جھگ کر جان بچائی محافظ ڈھال بنے رہے فائرنگ رکھنے پر سابق صدر اٹھے تو کان سے خون بہ رہا تھا ٹرمپ پورے ہوش و حواس میں رہے جرتہ مظاہرہ کیا محافظ لے کر جانے لگے تو بولے چہرے جوتے پہنے دو ٹرمپ جوش سے مکے لہراتے رہے فائٹ فائٹ کے نارے لگائے گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے پھر لڑائی جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ امریکہ میں ایسے واقعات کا ہونا حیران کن ہے کافی خون بہاں گولی ان کے کان کے اوپر کے حصے کو چھوٹے ہوئے دو سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مزمت ہے صدر مملکت اور وزیراسم کی ٹرمپ پر حملے کی مزمت صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر گہرا صدمہ پہنچا وزیراسم شہباز شریف کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بولے مشکل وقت میں ہمدردیاں نے خواہشہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ ایک آدمی چھت پہ تھا وہاں سے بیٹھ کی اس نے نشانہ بنایا پریزیڈنٹ کو آج کئی گواہان جو ہیں وہ جو آئی ویٹنس لوگ جو ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا تھا پہلے پولیس کو رپورٹ کیا لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی ان کی خلطیاں ہیں اینی شاہدین نے بتایا مشکوک شخص کو اس لحے کے ساتھ چھت پر دیکھا فورسز نے ٹرمپ کی حفاظت کے لیے اقدامات نہیں کی ٹرمپ پر حملے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتظامیہ کی غلطیاں ہیں رپبلکر رہنما ساجے تارڑ کی ایک نیوز سے خصوصی گفت کو بولے جو بائیڈن نے صرف لکھے ہوئے دو فکریں بول دیئے انہوں نے یہ نہیں بتایا ملک کا مستقبل کیا ہے جمہوریت کہاں کڑی ہے تمام رہنما خوف زیادہ ہیں کہیں انتخابی موہے میں کوئی اور واقعہ پیش نہ آ جائے ملک میں مہنگی بزلی مزید مہنگی بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ روپے اضافے کا نوٹفیکیشن جاری مہانہ دو سو یونٹ والے گھرنو سارفین کو تین ماہ کے لیے اضافے سے استثناء حاصل ہوگا نوٹفیکیشن کے مطابق گھرنو سارفین کے لیے بزلی کا فی یونٹ 48 روپے 84 پیسے کا ہوگا تین سو یونٹ استعمال کرنے کا ٹیرف 34 روپے 26 پیسے ہوگا چار سو یونٹ کا ٹیرف 49 روپے 15 پیسے اور پانچ سو یونٹ کا ٹیرف یہ تفصیلات بھی سامنے وزیراعظم شہباز شریف کا نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بندش پر اسحار تشویش پر راہ رات ذمہ داروں کا تاہیون اور کاروائی کی ہدایت کر دی زیر سدارت اجلاس میں کہا کہ تعمیراتی کمپنی یا ڈیزاسٹر سمیت جو بھی ذمہ دار ہوں گی آکشن لینا پڑے گا اربو ڈالرز لگنے کے باوجود ڈیزائن میں خرابی آنا بدقسمتی ہے وزیراعظم کا ذمہ داروں کا تاہیون کرنے کے لیے کابینا کمیٹی تشکیب میں نفائی جماعت اسلامی کا ملگی ریتشاز مختلف شہروں میں مظاہرے بجلی ٹیرف میں اضافے ٹیکسس کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا 26 جولائے کو دیا جائے گا حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا حکومت کو بجلی کے بھاری بلوں میں عوام کو ریلیز دینا ہوگا نائب امیر لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی بہران گھنبیر ہوتا جا رہا ہے جمہوری قوتوں کا ٹکڑاؤ آئین جمہوریت کے خلیے خطرے کی گھنٹے بجا رہا ہے بہرانوں کے خاتمے کے لیے عوامی منڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس احتساب بدالت نے دونوں کا آٹھ آٹھ دن کا جسمانی ریوانٹ دے دیا 22 جولائے کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جج محمد علی وڑائچ نے ڈیالا جن میں کیس کی سمات کی ریفرنس میں دونوں پر توشہ خانہ سے جیولیری سیٹ خرید کر بیشنے کا الزام نیب ریفرنس کے مطابق جیولیری سیٹ کی کل مالیت سات کروڑ پچاس لاکھ روپے بنتی ہے دوسری چانم حکومت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی نوٹفیکیشن جاری نو میرے کے مقدمات میں پولیس کی بانی پی ٹی آئی سے تفتیش لاہور پولیس کی بارہ رکنی ٹیم کی آج پھر اڈیالا جیلامت ٹیم ڈی ایس پی احمد عثمان اور گیارہ تفتیشی انسپیکٹرز پر مستمیل لاہور پولیس کے تیرہ افسروں پر مستمیل ٹیم بھی کدشتہ روز اڈیالا جیلائی نو میرے کے لاہور میں درج مقدمات سے مطالق پوچھ گچ کی جنہ ہاؤس، اسکری ٹاور اور تھانہ شادمان میں جلاو گھراو کے لیے اکسانے کے مقدمات شامل تفتیشی ٹیم کے مطابق بانی پیٹی آئی کی طرف سے کارکنوں کو اکسانے کے شواہد موجود ہیں تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت جمع کر آیا جائے میری بیوی کا توشہ خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں کہ اس کی سماعت کے دوران بانی پیٹی آئی کا جلد سے مقالمہ بشا بیوی بھی ساتھ بیچی تھی بانی پیٹی آئی نے کہا کہ بشا بیوی کو دوبارہ گرفتار کر کے بہت غلط کیا انہیں عذیت مہنچانک لیے ان کی اہلیہ کو جیل میں ڈال رکھا ہے ان کی بیوی کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شاہیے انہیں جیل میں رکھیں بیوی کو چھوڑ دیں رات بارہ بجے بتایا جاتا ہے کہ صبح نیا کیس لگے گا جس ریفرنس میں سزا ہوئی وہ جیلری سیٹ ان کے پاس ہیں ان کی قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ تھی انہوں نے سواتین عرب کر دی اسلام آباد کی عدالت نے سنم جاوید کو نومائے کے ایک مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ڈیوٹی مجسٹریٹ ملک محمد عمران نے محفوظ فیصلہ سنایا پی ٹی آرہنوہ سنم جاوید کو ایف آئیے نے گجرامالا جیل سے رہائی پر گرفتار کیا تھا سنم جاوید کو نومائے کے ایک مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی ڈسچارج کیا تھا مقصود نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کا سینٹ اور قومی اسمبلی ازلاس بلانے پر غور وزیر قانون آزم نزدین تارر نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں پارلیمنٹ کا ازلاس بلانے کی تربیز دی نون لی کے سینی رہنموں اور اکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت پارلیمنٹ کا ازلاس بلانے کا حقی فیصلہ کل سابق وزیراعظم یا نواز شریف جانب سے کیا گیا این ایک سو دس جھنگ سے رکن قومی اسمبلی صاحب زادہ عمیر سلطان مبینہ طور پر لاپتا تحریک انصاف لاہور کے رہنمہ نے دعویٰ کیا کہ عمیر سلطان کو ان کے گھر سے رات گئے اغوا کیا گیا عدالتی فیصلے کے بعد پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی میں غیر محفوظ اسد کے اثر کہتے ہیں کہ عمیر سلطان کو اغوا کر کے وفاداری بدلنے کیلئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے عدلیا کے فیصلے پر حکومت تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے ادھر ایس پی کے نواز شفیق کہتے ہیں کہ عمیر سلطان کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا لواہی کی اندرخواست دیں گے تو کاروائی کریں گے بجٹ میں تعمیراتی مٹیریل مزید مہنگا ہو گیا پنجاب حکومت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سیمنٹ کی بوری کی سرکاری قیمت تیرہ سو آٹھ روپے وائٹ سیمنٹ انیس سو ساتھ روپے میں ملے گا درجہ اول کی اینٹ پندرہ ہزار دو سو روپے کی ایک ہزار سپیشل اینٹ کی قیمت دیس ہزار دو سو روپے مقرر سرکی کی فیٹن قیمت دو لاکھ پینٹالیس سے بڑھ کر دو لاکھ پچپن ہزار روپے ہو گئی دوسری طرف ویڈ ہولڈنگ ٹاکس کی خلاف سیمنٹیلرز اسوسیشن کی ہر تعل جاری ہے آٹھ اور نو محرم حرام کو پنجاب میں تفانی بارشوں کا امکان پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا بارش کا امکان بہرم کے جلوسوں کی تضامیہ کو موسمی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ کہا خستہ حال چھتوں کے اوپر محافظ کے نقاط سے گریز کیا جائے دوسری جانے بارشوں کے باعث ڈیرہ خازی خان کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں بھی تغیانی کا خرچہ مل بھر میں ساتھ میں محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے شہدہ کربلا کی آت میں شہر شہر مجالس کا سلسلہ جاری رہا لاہر کراچی پشاور کوئٹا حیدراباد ہلتان گجراوالا فیصلہ بات میں ساتھ محرم کے جلوس مقررہ راستوں سے گزرے چکوال جھن سرگودہ صاحبان خانے وال مظفرگرڈ اور دیگر شہر میں بھی جلوس پر آمد ہوئے